مولانا عساق رحمہ اللہ کی ڈیتھ کب ہوئی تھی اور آخری بار کب آپ ملے کیا معاملہ ہوا وہ کیسے اگدم سے چلے گئے دنیا سے مولانا مرہوم اگر ایسی کوئی بات بتائیے گا جو آپ کو ہمیشہ ان کی یاد رہے گی ہمیشہ ایسا کوئی واقعہ سنا آتے ان کی یاد تازہ ہو جائے تھوڑی سے مولانا مرہوم کی وفاد جو ہوئی وہ 28 اگست 2013 کو ہوئی ہے اچھا اور 26 اگست 2013 کو میں ان سے مل کے آیا ہوں اور اس سے غالباً 24 اگست کا جو جمعہ تھا اس میں میری آخری ڈسکشن بھی یہ قادیانیت پر ہوئی ہے وہ نے گھر چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا اور بڑی زبردست انہوں نے جمعہ پڑھایا تو اس کے بعد کچھ ڈسکشنز جاری تھی آخر میں مجھے ایک کتاب میں ان کو دی تھی جو وہ اس کی تصیح فرمارے تھے معارف الخاشین وہ میں نے پوری طرح سے نظر سانی کی تو ان کو دی کتاب ان کو میں نے کہا کہ آپ دوبارہ سے سے دیکھ لیں تو ہم ان کے گھر گئے اور میرے ساتھ میرے ایک دوست بلال تھے تو مولانا روزے سے تھے اور وہاں پر بیٹھے بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن ہوئی اور وہ بالکل تندرست تھے انہوں نے اپنی وفاست سے پہلے مجھے دو خوابوں کا ذکر کیا ایک تو انہوں نے میں نے کہا آپ آج کل کمزور نظر آتے ہیں تو انہوں نے کہا میں نے کھانا کم کر دیا ہے میں نہیں چاہتا کہ مجھے نہلاتے وقت حسل دیتے وقت میرے پیٹھ سے کوئی گلازت نکلے تو میں نے کم کھانا شروع کر دی دوسرا انہوں نے کہا کہ مولانا محمد حسین ڈھکو صاحب جو ہیں یہ آیت اللہ شیعہ حضرات کے جن کو شیعہ بھی بعض دن کسی تعداد سے ان کے خلاف بولتے ہیں اب وہ بوڑے ہیں یاد ہیں میں ان کے ملاقات کو ان کے دوست تھے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کا جنازہ میں نے پڑھا ہے خواب میں دیکھا ہے تو انہوں نے کچھ باتیں مجھ سے ایسی کہیں جس سے میری طبعہ نے یہ کہا کہ یہ گویا دنیا سے جانے کی الارمی گئے لیکن وہی بات انہیں اپنے بات سنا رہتے ہیں میں اپنے عزام میں تھا کہ میں نے بھی بیت اللہ میں ملتزم سے چمٹ کے سو سال کی دعا مانگی ہے تو بلکل ابھی تاندرست ہے میرے استاد جی ابھی تو پھر رہے ہیں وہ کہتے تھے پہلے میں بیمار ہوں پھر بستر پہ پڑھوں اللہ مجھے خوب موقع دے تو انہوں نے بھی ایسی باتیں کر رکھی تو اس زمن میں سارا میں دیکھ کے کرائٹیریا میں نے یہ سمجھا کہ ایسا کچھ نہیں ابھی ہوگا تب نے آپ کو میں نے جھٹلایا جو مجھے نہیں جھٹلانا چاہیے تھا لیکن میں تنبیح میں تھا کہ آج کل ان کی جو صحت ہے وہ پہلے والی نہیں رہی جو جوانی میں کافی ایج تھی تو بس پھر وہ اٹھے ہیں تحجد پڑی انہوں نے اور اس کے بعد باوقت تحجد وہ تحجد کے انتہا درجے کے شوقین تھے اور بہت لڑک پان میں تحجد شروع کر لی تھی انہوں نے اور وہ تحجد گزارتے ہیں ان کی تحجد مس نہیں ہوتی تھی تو بڑے تحجد کو بڑے نہا دو کر خوشبو لگا کر بڑے احتماماً تحجد پڑتے تھے اور بڑی لمبی چوڑی اور اپنی آنسوں والی تحجد پڑتے تھے میں ان کی تحجدوں کا گواہ ہوں سفر میں بھی حضر میں بھی تو وہ جب دنیا سے گئے ہیں تو میرے لیے رات کو دو ڈھائی بجے مجھے خبر آئی ہے تو میرے لیے ایک ایسا سانحہ تھا کہ اس کے بعد میں اپنی چھات پر لیٹا ہوا تھا کتنی دیر تک مجھے مطلب نیچے اترنے کا راستہ نہیں مل سکا کہ میں نے کیسے اترنا ہے میں ادھر ہی گھومتا رہا کہ نیچے کیسے اتر کے جانا ہے یعنی اس قدر میرے دماغ اور پھر میں اسی حالت میں ننگے پاؤں چلا گیا اس سڑک پر کہ میں جا رہا ہوں ان کے گھر جا رہا ہوں روتا ہوا نکل کر مجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ پچھے سے میرا بھائی اور مہنونی گاڑی لائے بٹھایا مجھے نہیں سمجھا یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ اتنے علمی پلان پھر اس کے علاوہ بھی علمی پلان تو ہوتے رہیں گے دنیا کے اندر ہوتے ہیں ہمیں اپنے سر سے اس طرح سے وہ ہمارے دوست تھے استاد تھے باپ تھے دادا بھی تھے نانا بھی تھے جگر جان بھی تھے عالم دین بھی تھے ہم ان کے بچے بھی تھے اولاد بھی تھے شاگرد بھی تھے دوست بھی تھے تو میں نے تو صرف انہی کے گرد اپنی زندگی کے دائرے کو گھما دیا اور اس میں مجھے بہت نقصان دنیا بھی اٹھانے پڑے میں نے اٹھا لیے کیونکہ مجھے میں نے دین کا علم اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ میں لوگوں کو بتاؤں دین کا علم میری ذاتی طلب تھی میری اپنی الجنے دور نہیں ہوتی تھی اگر رسول اللہ کو ماننا ہے تو کیوں ماننا ہے اللہ کو ماننا ہے تو کیوں ماننا ہے اور اس دین کی اتنی الجنے کیوں ہیں حقیقی دین تک جانے کے لیے میں نے اپنی تلاش کی ہے اس لیے میں روایتی عالم نہیں مل سکا علوم میں نے سارے روایتی دیکھے ہیں مدارس کے لیکن یہ ہے کہ میں نے اس میں اپنے آپ کو یہی دیکھا اور اور ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ ہر دن جو ہے میں ان کے لیے باوقت تحجد عام دنوں میں یہ اپنے استاد کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ جب جائیں گے تو اپنے استاد چی کو ہم پہلے ملیں گے جا کر کے انہی کے ساتھ مل جائیں گے بڑی عارضو ہے مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے ایک وقت گزر گیا کہ ان کی مہمانی نہیں کر سکے ہم تو اب جو ہے ہم ہی جائیں گے وہاں پر باقی آپ پوچھتے ہیں کہ کیا یاد ہے کیا نہیں یاد ہر چیز ہی یاد ہے ان کے مو سے نکلا ہوا ایک جملہ ان کے چہرے کا تغیر ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کا بولنا چالنا ان کا ہوں ہاں کرنا ان کا نراز ہونا ان کا خوش ہونا مجھے کوئی بات نہیں بھولی لوگ مجھے یاد دلاتے ہیں کہ ان کے یہ نظریات جو ہیں وہ نظریات جو ہیں یہ انہوں نے یہ کہا میں ان سے کہتا ہوں ان سے منصوب نہ کریں یہ نظریات چند ایک باتیں سننے سے آپ ان کے سٹوڈنٹ نہیں ہو گئے ہیں بالکل تو ان کا کچھ بھی نہیں بھولا ایک بات آپ کو اکتا دیتے ہیں علم تو ان کا ساری دنیا پر یہاں ہے وہ تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا جی جی ٹھیک ہے وہ تو آفتہ بے عالم تاب ہیں چمک رہے ہیں میں کیوں کسی کو یہ کہوں کہ مجھے مولانا اسحاق کے علم کی دلیل دو وہ بدی ہی ہیں نظری نہیں ہیں بدی ہی وہ ہوتا ہے جس پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے منطق کی زبان میں دوسری بار یہ ہے کہ لوگوں پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ مولانا اسحاق صاحب کس قدر اللہ کی عبادت کرتے تھے یہ ایک پہلو ہے جو لوگوں پر واضح نہیں ہوا ان کی نماز جیسی نماز وہ تو محمد علی مرزا صاحب بھی کہتے ہیں کہ ایسی نماز میں نے کسی نماز انہوں نے ایک دفعہ دیکھی یا دو دفعہ دیکھی میں نے بائیس سال دیکھی بائیس سال افصال ایک نماز کا یہ اثر ہے تو بائیس سال کی نمازوں کا اثر کیا ہوگا وہ کہتا ہے کہ ان جیسی نماز ابھی تک نہیں پڑھ سکتے نہیں دیکھی تو آپ یہ دیکھ لیں میرے استاجی کے طویل سجدے طویل رکوع کہیں کہ گھنٹے کی نماز اور ان کے ایسے سادہ روزے ایک خجور کے ساتھ اور پانی کے ساتھ روزہ کھولیا اور اسی کے ساتھ رکھ لیا ان کا ان کا مقفی طور پر خدا کی راہ میں اپنی تنخواہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دے دینا ٹھیک ہے انفاق فی سبیل اللہ ان کا علمی جہاد آپ کے سامنے ہے اور ان کا وہ دو حالتیں اگر آپ کو میں کیا اسے لفظوں میں بیان کروں جس کا حدیث میں آتا ہے مل احسان تو اللہ کو دیکھ رہا ہو وہ اسی ایک درجے پر فائز تھے اللہ اکبر اسی ایک درجے پر فائز میں نے ان کے ساتھ حاج اور عمرہ کیا ہے اچھا حاج پہ بھی آتا ہے جی میں ان کے ساتھ آخری حاج دو ہزار بارہ کا استاد جی کا میرا اکٹھا ہے تیرہ میں ان کا انتقال ہو گیا ہے تو آخری حاج پہ میں نے بیس بائیس سال کی دعاوں کے بعد وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صلح دیا تھا کہ یا اللہ جب کبھی میں حاج کروں تو ایسی حالت میں کروں کہ میں اور استاد جی ہوں اس کے علاوہ تیسرا نہ ہو یہ مجھے ایک تھوڑا سا رہا ہے زندگی میں بیشمار موقع عمرے کے آئے ہیں اور وہ کافلے لے کر گئے ہیں لیکن میں ان میں نہیں جا سکا کچھ اللہ کی طرف سے اسباب نہیں بنے کچھ میرے دلیں بھی چاہا تو اللہ کا شکر ہے میں نے اپنے استاد جی کے ساتھ اکیلے نے حاج کیا ہے اور میں نے کہا تھا کہ آہا مجھے وہ حاج کروائیں جو حاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ پھر تو یہ وی آئی پی پیکیج تو تم نے لے رکھا یہ چھوڑنا پڑے گا تو ہم نے وہ چھوڑ دیا اور ہم نے پیدل حج کیا استاد شریف نے پورے حج میں ان کے دورانے حج ایک بھی لفظ زائد نہیں نکلا کوئی ضرورت کے تحرم خموشی والا حج کیا یادِ الہی میں انتہائی فکر مند اور گلوگید لہجہ پر نم ان کی آنکھیں اور خموش اور وہ مجھے یہی کہتے رہے بیٹا حشر والے دن یہی حشر ہونا ہے جو یہاں حشر ہو رہا ہے اور اس میں ہم تھکے ہوئے تھے شدت پیاس کے ساتھ اخیر ہو چکی تھی ہماری اور میں ان کے لئے دور دور سے پانی بھون کر لاتا تھا اور ان کی خدمت کی دبایا میرا تو شعبہ ہی ان کو دبانے کا تھا مطلب میں نے اپنی خوشی سے بارہ بارہ گھنٹے بھی ان کو دبایا ہے اور مجھے کچھ نہیں ہوا نا مجھے تو کوئی تکلیف ہوئی آج تک تو ہم دباتے رہتے تھے اس ساتھ جی کو کیونکہ وہ بھوڑے تھے بہت متعلق کرتے تھے تو انہوں نے جو عبادات کی ہیں نا نوجوان طبقے کو چاہیے مولانا اسحاق کے عبادت والے پہلو پر آئیں جو تذکے نفس کوئی انہوں نے اپنی زندگی میں برا کام نہیں کیا وہ کوئی ان پر جنسی اور مالی کسی کرپشن کا داگ نہیں ہے ٹھیک ہے بات میں کمی بیشی ہو جانا اپنی طرف سے ہے لیکن یہ کہ ان کی زندگی پاک صاف رہی تھی عملاً مچن عملاً وہ بچمن سے ہی پاک صاف تھے سالے تھے انہوں نے میں نے ان سے برپور ڈیپلی ساری باتیں پوچھیں کہ استاجی آپ کیسے تھے جوانی میں کیا بھا آپ کی جوانی کیسی تھی کیا آپ کی نگاہیں بہکی ہوئی تھی انہوں نے کہا ایک لمحے کے لئے بھی نہیں بہکی تو میں نے ان سے پوچھا دل آوارہ تھا انہوں نے کہا نہیں میرا دل آوارہ نہیں تھا تو میں نے کہا دماغ میں کوئی سرکشی تھی انہوں نے کہا دماغ میں کوئی سرکشی نہیں تھی تو میں نے ان سے پوچھا کبھی اپنے عقیدے میں منحرف بھی ہوئے ہیں انہوں نے کہا بعض باتیں جو سوچنے کی تھی ان کے بارے میں میں سوچتا رہتا تھا لیکن میں کبھی یزیدی نہیں رہا کیا بات مجھے کہا میں کبھی یزیدی نہیں رہا مستقل حسینی تھے اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ایک تو ان کے والدین بہت نیک تھے اور متقیر پرہیزگار تھے دوسری بات یہ تھی کہ انہیں پانچویں کلاس میں چوتھی کلاس میں مولانا مولودی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں بھی لگیں تھیں وہ ان کے گھر میں ان کے والد نے رکھی ہوئی تھی کسی کوئی جماعت اسلامی کا فرد دے گیا ان کو پڑھنے کے لئے تو وہ کہتا ہے کھیلتے کھیلتے اس سندوق سے کہ پاس جب میں پہنچا میں نے کھولا اس کو پڑھا تو میں نے خط پہلا دس سال کی عمر میں امیر جماعت لیلپور کو جو متحدہ ہندوستان کے تھے اس میں انہوں نے خط لکھا کہ مجھے کتابیں دی جائیں تو کہتے ہیں سید مولودی کے ساتھ جڑ جانے کی وجہ سے کاشیف علی میں نے پیری طبیعت میں اتدال رہا ہے تو انہوں نے سید مولودی کے ساتھ حاج کی ہے رحمت اللہ علیہ تو یہ میرے جو استاد ہیں ان کے بارے میں میں اپنی طرف سے پیریعت کرتا ہوں کوئی ان کا شاگرد نہیں ہے جس نے بقاعدہ طور پر بیٹھا ہو لسنرز ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ زیادہ زیادہ ان کے خطبات سنتے تھے بقاعدہ کتابیں کھول کر کسی نے نہیں پڑھا کوئی ایک کا تحقیق کر کے آدمی آیا اور چلا گیا ٹھیک ہے آج جو لوگ اپنے آپ کو ان کے شاگرد بتاتے ہیں اور آ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے ان سے پڑھا ہے کچھ تھوڑا بہت سیکھ لینے کا نام شاگردی نہیں ہے وہ ان کے پورے خیالات کو نہیں سمجھتے ہیں وضاحت کے لیے مجھ سے رابطہ فرمائیں کہ انہوں نے اسلام کی جو بنیادیں ہیں جس میں اصلاح معاشرہ ہے اور تطہیر افکار ہے تعمیر سیرت ہے یہ سب چیزیں کیونکہ کسی سیاسی پارٹی کے ہاں سے ان کی تقریریں نشر کی جاتی ہیں بغاوت کو امادہ کرنے کے لیے وہ ایسے نہیں تھے خیالات بڑے بلند تھے لیکن وہ کہتے تھے ایک ترتیب ہے ان خیالات تک کو جو اپنے عملی طور پر کام ملانے کے لیے تو یہ ہمارے استاد جی کے خلاف ایک خامخواہ کا جو پروپیکنڈا کیا گیا ہے صحابہ کے وہ دشمن ایسا کچھ نہیں تھا استاد جی نے اپنی زندگی میں سارے صحابہ پر نہیں تو بہت سارے صحابہ پر انہوں نے جمعہ پڑھائے ہیں سیرت عائشہ پر جمعہ پڑھائے ہیں سید ناو بکر صدیق پر پڑھائے ہیں حضرت معاویہ کی عدالت پر بھی پڑھائے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ انہوں نے قتل کیا ہے تو اس سے ان کی عدالت مجروع ہوتی تو انہوں نے پورا جمعہ حضرت معاویہ کی عدالت پر پڑھائے ہیں کہ وہ صحابی رسول ہیں ہمیں ان کے سیاسی اقدام سے تو اختلاف ہے ویسا ہی جیسے میر المومن علی بن ابی طالب کو تھا یعنی جو موقف علی کا تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارے میں وہی مولانا صاحب کا تھا وہی ہمارا ہے اب یہ لوگ ہمیں کہیں کہ آپ نے اپنا موقف بنا لیا ہے تو ہمارے موقف سے پہلے امیر المومنین جو تلوار لے کر ان سے جنگ کرنے کے لئے گئے ہیں ان کو پڑھ لیں ہمارا اپنا کوئی موقف نہیں ہے ہمارا موقف ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کے ساتھ اور علی کا موقف رسول خدا کی صحیح حدیثیں صحیح کے ساتھ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مما ینتکن الحوا کے مقام پر کھڑے ہیں وہ اپنی ہوای نفس سے بات نہیں کرتے جب تک کہ ان کو وحینک آ جائے تو یہ ان کا نظریہ ہے افراد تو تفریر کچھ نہیں وہ کہتے تھے میری طرف سے یزید بھی جنت میں چلے جائے مجھے کوئی تکلیف نہیں بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے اسلام کے سیاسی سسٹم کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے اب وہ آپ اس سے حدی گلتی کہلیں جان بوجھ کر کہلیں نقصان ہوا ہے بس اتنی بات منوانی ہے اور ہم اس کے ذریعے سے تانو تشنی کا کوئی دروازہ نہیں کھولنا چاہتے روافز کا تشیعوں کا اہل سنت کا کوئی ہم نہیں کھولنا چاہتے نہ کھلنا چاہیے بات کو بات کے کرائیٹیریے میں رکھیں انشاءاللہ وہ باتیں جو ہیں وہ فائدہ دیں گی ان کے موقع پر رہیں گے آہر میں آپ نے دو منٹ میں وضاحت کرنی ہے کہ جو لوگ آپ نے کہا کہ سٹوڈنٹ اکثر لوگ ان کا کہلواتے ہیں آج کل میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ انہیں بڑا کیش کیا جا رہا ہوتا ہے ان کی ویڈیوز لگا کے فیس بک لائکس لیے جا رہے ہوتے ہیں مختلف ویورشیپ لی جائے ہوتی ہے سیاسی سطح پر بھی انہیں پروچ کر کے ان کے ذریعے ایک کہہ لیں کہ ویورشیپ اور یہ یوٹیوب چینلز بھی ان کی زندگی میں وہ بند کروانا چاہ رہے تھے فاہد بھائی گواہ ہے اس بات کے تو انٹرنیٹ پہ آپ ان کی ویڈیو کال سنتے ہوں گے تو فاہد صاحب نے بھی اس وقت کہا تھا کہ میں کچھ پیجز چلانا چاہتا ہوں تو مولانا صاحب نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں کاشف ہی چلائے گا اب سارے پیجز کیونکہ ہم اس وقت اس چیز کو پہلے بھاپ گئے تھے کہ یہ آئندہ غلط استعمال ہوگا تو ابھی ہم یہ ساری تیاریاں کر رہے تھے تو یوٹیوب پر بہت سے لوگوں نے ان کے چینل بنا کے مالی فائدے اکٹھے کی ہیں لاکھ روپے ہم ہی نہ کماتے رہیں میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا میں نے کہا آپ پھیلائیں جتنا پھیلائیں سکتے ہیں وہ مجھے کہتے تھے مولانا عساق صاحب میں کہتا تھا یہ بات آپ نے فرمائی ہے اور وہ بہتنا اپنے نام سے اس کو پھیلارہا ہے تو وہ کہتے ہیں میرا نام آنا ضروری نہیں حق کا پھیلنا ضروری ہے بڑی خوبصورت دار وہ کہتے تھے مجھے کوئی جانے یا نہ جانے حق کو جاننا ضروری ہے مجھے کوئی مانے یا نہ مانے حق کو ماننا ضروری ہے بات علم کی پھیلے ہمیں چھوڑ دو ہماری جزائیں اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہیں میں دنیا سے جزائیں چاہیے نہیں ہیں یہی میرا ذہن ہے تو میں صرف ان سے ایک کہتا ہوں کہ خدارہ مولانا کو اپنے مطلب کے لئے یا کلپ کاٹ کر دونوں فریقوں کو جو ظالم ہیں ظلم کر کے ان پر فتوے لگا رہے ہیں ان کو بھی ان کو بھی میں کہتا ہوں اتاک اللہ اللہ سے ڈر جاؤ ہر شر کے دن تمہیں امتیان دوگے اور نہ گمراہ کرو اور ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ سے ڈر جائیں میں ان کو اس بارے میں وہی کچھ کہتا ہوں جو رسول اللہ نے حجت الویدہ کی موقع پر اپنے صاحب کو ان کی بیویوں کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ سے ڈر جانا تم باہم پر آوگے اور میں وہی کچھ کہوں گا جو رسول اللہ نے اہلِ بیعت کے بارے میں کہا تھا کہ میں تمہیں ان کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میں لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ اس جذبات اور محبت آپ کی ٹھیک ہے آپ مخلص ہوں گے لیکن خدارہ ان کے بات کو پہنچانے کا غلط رنگ نہ دیں اور بلا وجہ کے کلپ نہ ان کے کٹیں باقی بات لوگوں کو میں کہوں گا ان کا پورا سنیں اور اگر کوئی وضاحت ہے تو بقاعدہ طور پر لکھ کر مجھے بھیجیں میرے نمبر پر سینڈ کریں مجھے کسی اور طرح سے بھیجیں تو ہمارا کس سے جگڑا بھی نہیں لوگ ہمیں نہیں بھی نہ مانتے مولانا آج ہی میں کلپ میں سن رہا تھا مولانا کہتے مجھے کوئی مانے یا نہ مانے لوگ تو خدا کو نہیں مانتے تو مجھے انہوں نے میں نے ایک دفعہ کہا لوگ آپ کو مانتے نہیں تو انہوں نے صیفہ کاملہ میرے ہاتھ میں پکڑا تھا اس کے اوپر انہوں نے لکھا شورش تیرے خلاف زمانہ ہوا تو کیا شورش شورش کیشمیلی کا شہر ہے شورش تیرے خلاف زمانہ ہوا تو کیا کچھ لوگ اس جہاں میں خدا کو نہیں مانتے یہ کیا ہوا جو اپنے خالق کو نہ مانے مالک کو نہ مانے مبود کو نہ مانے رازق کو نہ مانے جی 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 تو مولانا اسحاق تو ہم تو مخلوقات ہیں رسول خدا کو دیکھیں نا ڈیڑھ عرب مسلمان مانتے ہیں نو عرب لوگ ہیں تو باقی ساڑھے ساتھ جو ہے وہ کدھر کو جائیں گے یہی بات یہ بات